بہت 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 بھائی سنجے نے سنہ وش میری پرشنسہ میں بہت کچھ کہہ دیا شاید اس کے یوگ میں نہیں ہوں لیکن میں صرف دو باتوں میں ایک بہت چھوٹا سا کریکشن کرنا چاہتا ہوں ایک تبدیلی کرنا چاہتا ہوں سنجے جتنی باتیں تم نے بتائی پوری ونمبرتہ کے ساتھ سویکار کرتا ہوں کہ شاید وہ باتیں گورو کی ہوں میرے لئے لیکن مجھے جو سویم کے لئے گورو کی سروادھک بات لگتی وہ یہ لگتی تارک میتا کا الٹا دشما ورلڈز لانگسٹ رننگ کامیڈی شو ہے شاید میرے لئے گورو کی اتنی بڑی بات نہ ہو لاکھوں کروڑ لوگ دیوانے ہیں شاید گورو کی بات یہ بھی نہ ہو میرے لئے سچ مجھ گورو کی دو سب سے بڑی باتیں ہیں تو یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جین ماں کی کوک سے پیدا ہوا کیا بات ہے اور دوسری یہ کہ ماروار کی ماتی میں پیدا ہو گیا میرے سے اس سے زیادہ بڑے گورو کی بات میرے لئے کوئی نہیں ہے اور یہ میں پورے دل ہوش و آواز کے ساتھ کہتا ہوں میرے لئے مٹی بہت بہت مہتفون ہے ماروار میری رگ رگ میں بسا ہے ٹھیک اسی طرح جیسے میرے پرمیتر فدیب کی رگ رگ میں بسا ہے موقع ملتے ہی وہ ماروار کی اور چلا آتا ہے ہم لوگ ماروار سے ہمیں کوئی جدہ نہیں کر سکتا اس لئے میں یہاں آکے آج بہت خوش ہوں بہت پسند ہوں اور آپ لوگ یہ کوی سمبران بہت بڑیا بہت اچھے ڈنگ سے سن رہے ہیں ٹانگ نیچے کر لے بھائی لوگوں کی پینٹ نیچے کروا رہا ہے مالو میں ٹانگ اوپر کون کرتا ہے سرین دو بے چلیے بہت بڑیا سارے کوی سمبران بہت اپنے جب سے کوی سمبران شروع ہوا ہے میں ایک بات سے بہت دکھی ہوں سارے کوی ویبن ویبن پرکار سے لگ بھک بھکاری کی مدرہ میں آپ سے تالیا مانگ رہے ہیں ایسے تالی بجاو اور ویسے تالی بجاو اور تالیوں کا مہت سو تمہارے باپ کا راج ہے کیا بھئی کیوں تالی بجاو یہ کیا کوئی تالی بجانے والے ہیں مال غلیجنل ہوگا تو اپنا آپ بک جائے گا بار بار کہنے کی کیا جو رہتے ہیں کہ تالی بجاو یہ کبھیوں نے دکھی کر رکھایا بیٹا تم بیٹھ دیں آرام سے میں فوٹو کچھاؤں گا میں یہی ہوں پھر آرام سے کچھوا لوں گا بیٹھ دیں اتنی لمبی لمبی ایک تو کویتہ سنا دیں ٹائم نہیں ہے پہ اتنی لمبی کویتہ دو لائن میں ختم کر دیتا بھائی ساڑھے تین کلومیٹر لمبی کویتہ ٹائم لائن پہ کبھیوں دکھی کر رکھا ہے کبھی نے ایک بہت لمبی کویتہ سنائی اس دن مکشے اتھی تھی کوئی نبی سال کے تھے کبھی نے اتنی لمبی سنائی کہ پھر وہ تھے وہیں سے پرستانہ ہوا ان کا پرستانہ ہاں تو پھر یہی ہوتا ہے کبھی کو گرفتار کیا گیا جج نے پھوچا کیا کیا بھائی اس نے بولے صاحب اتنی لمبی سنائی کہ چیف گیسٹ کھیت رہے بولے اس کبھی کو فانسی پہ چاڑا دو کبھی اپنی انتے میں اچھا بتاؤ بولے جج صاحب وہی کویتہ آپ کو سنانا چاہتا ہو تو آرام سے چھوٹی چھوٹی اس کا وولیوم بڑھا دے نا بھائیہ مائک والے بھائی صاحب ادھر ہے کدھر ہے ادھر ہے ارے تو جودپور سے یہاں تک آ گیا تو تیرا مائک اتنا خراب کیسے ہو سکتا ہے بڑا توڑا جوڑ سے کر واسو کا ساؤنڈ ہے اس کی شکل دیکھ کے سمجھ میں آ گیا پرانا کھلا رہی ہے مائک کا چل وولیوم بڑھا دینا آپ کے بارے میں کیا بولوں سرین دوبے جی کیا فارے سارے تیار ہو کے آئے ابھی ہوتل میں پاوڈر آوڈر لگا کے بولے کیسا لگ رہا ہوں میں نے کہا جامون پہ نمک لگاوا دیکھا ہے اگلا باتھروم میں ناتے میں گانا گا رہا تھا پانی میں جلے رہے میرا گورا بطن میں نے کہا دھیرے دھیرے بول کوئی سننا لے اگلا کانا پھر بھی کہا اس نے حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو میں نے کہا ایسا حسن ہے تو پھر محبت سزا ہی ہے ندی میں کود گیا ہے نانے کے لیے سنجد جھالا تو سارے جانور بار آ گئے بولے یہ کیا پھیک دیا اندر اندھیرہ ہو گیا چیزیں ایسی ہیں کیا کمال کی چیزیں ہیں ہاں ڈاکٹر سورین دوبے بہت بڑیہ ان کے خوبصورتی کے نام پہ ایک بار جادہ تالی بجائیں کیا بہت 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 بڑیہ لگتا ہے سارے بنمبرتہ دیکھو آتما وشواس پر پر اتنا سندر ہونے کے باوجود بھی کوئی گھمنڈ نہیں ہے یہ کسی آدمی کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے ایک سے بڑھ کر ایک حالو جی انہا جی کیا بات یہ دیکھیں یہ اس دیش کی سنسکرتی ہے یہ اس دیش کا مول دھرم ہے ایک طرف انو ہے ایک طرف انہا ہے ایسے ہی ہندوستان بنا ہے یہ اس دیش کی سنسکرتی ہے اور یہی ہمیں کرنا چاہتا ہے یہ بہت بڑی بات تو میں کہا چھوٹی بات کروں گا تیری چرے ماروار کے اولاد بات بھی چھوٹی نہیں کرتا بڑی بات کیا ہم تو پیدا ہی بڑی بات کرنے کے لیے ہیں تم تو ہوئے کیوں ہوں مجھے تو یہ ہی سمجھ میں نہیں آیا نہیں میں اس لیے بڑی بات ہے چھول میں تو میں سمجھ نہیں کرتا لائیے 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 آپ چھول کریں سمجھ کیا بات ہے بہت اچھا آج تک انہوں نے مہلاو کے کندے سے چھول اتارے ہیں جس کا ایک ابھی انہوں نے نمونہ دیا سنجھے جھال آتا ہے سرکار نوگری سے نکال دے گی حالانکہ سرکار آج کل کیا نکالے گی بھارت مطلب رازتھان سرکار میں تو ایم ایلی بھی جو بولتے ہیں وہ کمال بولتے ہیں یہ لے جاؤ جی کرتا ہے تجھو اڑھا جو مستی کی بات بڑے آنند کی بات ایک سے ایک بڑتر بہتھے ہیں لیکن انہوں نے بہت بڑیات سنایا بہت بھی اچھا سنایا اور کچھ سنجھے جھالا نے اس پہ غلط چپڑیاں کی میں اس کی دیکھ شما چاہتا ہوں انہوں عمر ہے سولہ سال پہ یہ کہہ رہا تھا کہ تین گناہ ہے چار گناہ ہے وہ گناہ ہے انہوں شما کرنا بچہ ہے سمجھتا نہیں ہے نوٹ کی ویلیو دیکھی جاتی ہے پرنٹنگ ڈیٹ دیکھتا کون ہے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کیوں کیوں کرنی تھی دوبے جی اور آنا جی آپ بھی کہہ رہی تھی تُو کیا میں گلاب ہو گئی تُو نے پیار سے مجھے نہارا شراب ہو گئی مرد جاتی کا بھروسہ مت کرنا ساری مہیلاؤں سے کہہ رہا ہوں ہم بہت دو کھوڑی کے لوگ ہوتے ہیں ہم زلف کی تاریف میں ساری رات گیت گا دیتے ہیں صبح ڈال میں ایک بال آ جائے مو پہ کھچ کے مارتے ہیں ہم لوگ ہمارا چنٹری ایسا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں نے کیسے کیا جائے یہ مرد جاتی کا بھروسہ کرنے کی ضرورتی نہیں ہے کیونکہ مرد کیسا بھی انتتہ ارون جیمینی ہو جاتا ہے مجھے بہت گرب ہے جیسے راجنیتی کو گرب ہے کہ ان کے پاس ناراندہ تیواری ہے سادو سماج کو گرب ہے کہ ان کے پاس آسارام جی ہے مجھے گرب ہے کہ ہمارے پاس آرون جیمینی ہے کئی کم نہیں پڑتا ہے اگلا بہت گزب کی چیز ہے اور بشنو سکسے نا کیا گیت پڑھ رہے تھے کیا تھا وہ تھا پلیٹ فارم کھالی گاڑی چلی گئی جی تو کولی بن جاتا بھائی ماروار میں آدمی پیار پہ ٹائم بیسٹ نہیں کرتا ہے مجھے کسی نے کہا کہ آپ تو دیکھتے بھی چھکٹھا ٹی وی پہ آتے ہو آپ پیار پہ گیت نہیں لکھتے ہیں میں نے کہا میں نے مارواری آدمی پیار پہ گیت لی کہ اتنے میں آٹھ بار پیار کر لے کیوں پردیب کوئی ٹائم پیسٹ نہیں ہے کہ کولیج کے جوانے میں ہم نے بھی کیا تھا ایک لائن میں ختم نیلی والی تیری اور پیلی والی میری اگلی کو پتا ہی نہیں کہ وہ کس کی یہ ہوتا ہے پیار ایک چھوڑے کو وہ ماروار میں پیار تو اس نے کہا لڑکی کے باپ کے باست چلا گیا کہ آپ کی بیٹی سے چھ مہینے سے پیار کرتا ہوں بولے اس کا ثبوت بولے رک جائیے تین مہینے اور ارے کیا آپ گلت چھوچ رہے ہیں کہنے کا مطلب میں گھر جا کے لیٹر ویٹر لے کے آتا ہوں دو تین مہینے لگ جائیں گے ثبوت دینا چاہتا ہے کیونکہ پیار اس قدر گر گیا ہے دیوکران اس قدر ہو گیا پیار لڑکی نے لڑکی کو کہا کہ میں تیری زلفوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں اس نے وگ اتار دی بولے صبح واپس دے دینا ساری رات کھیل دو چار منٹ کھیل کے کیا کرے گا پھر بات کچھ آگے پڑی تو لڑکا لڑکی کو کہنے لگا چلو کسی ویران جگہ پہ چلتے تو لڑکی بولی وہاں جا گیا ایسی ویسی حرکت تو نہیں کرو گے لڑکا بولا بلکل نہیں بولے پھر رہن دے بھئی انویسمنٹ وہاں کرو نا جہاں کچھ ریٹرن ہو فوکڑ کا کام کرنے کی ضرورت کیا ہے اچھا پیار پر گھیت نکھ لے والے سارے لوگیں ان کو بھگوان نے عاشرواد دیا کہ جاؤ تمہیں دنیا کے ہر کونے میں ایک پریمی یا پریمی کا ملے گی اور اس کے بعد دنیا گول بنا دی اب بھائی گیت لے کے کونہ ڈھونڈ رہے ہیں ریت پہ نام لکھنے سے کیا پھائدہ ریت پہ نام لکھنے میں کچھ پتا نہیں ہے ہم کیوں بہک رہے ہیں دھائی بہک کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے تب معلوم پڑے گا کہ بہکنا کس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں ماروارڈ میں رات کو ڈھائی بجے ایک کا فون آیا شروعی میں دارو کی دکان والے کے ٹائم دیکھو اور سوال دیکھو ٹائم اور سوال دیکھو رات کو ڈھائی بجے دارو کی دکان والے کہ کلو کیا تیری دکان کب کھلے گی اب بولے سبح نو بجے کھلے گی تیری دکان کب کھلے گی ارے بولے نو بجے کھلے گی تیری دکان کب کھلے گی ارے بجے نو بجے کھلے گی آ جانا بولے اندر سے ہی بول رہا ہوں آہوں تو جب جب یہ کھلے ہاں اس میں پتا نہیں چلتا آدمی کو ابھی دیوالے کے دنوں میں جاتا ہے یہ چیز ہی ایسی ہے معلوم نہیں پڑتا آدمی جب پی لیتا ہے اس کے بعد کیا ایسے ہوتا تین چار تاش کھیل رہے تھے پیئے ہوئے تھے سب کے فون مون بھی پڑھ رہے تھے ایک کا فون آئے اٹھا ہلو تو وائف ادر سے بولی کہ سنو وہ ساڑیوں کی سیل لگی ہے چار خرید روات خرید لے I love you فون رکھ دیا سامنے والنگار بی بی سے بہت پیار کرتے اور بولے بی 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 بھار میں موبائل کچھ کا ہے جب اپنا ہے نہیں تو سولہ خرید اپنے باپ کا کیا جا رہا ہے یہ کام ہوتا ہے ایسے ہی کام ہوتا ہے ایک تھا آجاتا تھا روز گھر پہ hello how are you hello بی بی نے کہا دیکھو روز ایسے کرتے ہو تیوار گھر نزدیک آرہ ہیں آپ کے تیوار پہ پی کے آگے تو مارون کی جوتے آگیا اپی دیوالی اپی دیوالی بی 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 نے کہا پھر پی کے آگے شرم نہیں آتے بیتے کی طرح بشاہ دیکھتے اس کی وجہ سے بولے کیوں بولے روکیٹ چھوڑنا تھا بوتل نہیں تھی بتاو آپ کیا کرے گا چاند اور کیا کرے گی چاند لی کسی کہا باپ کچھ نہیں کر سکتا اور وہ بھی ماروات میں تو کوئی آدمی کچھ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ یہاں رہنے کے لیے کرنے کے لیے بہت دور چاہیے ہم لوگ بہت کمال کے لوگ رہتے ہیں عوستی جی آپ نے نیتاؤں کا کہا سی بی ای جاج کرا دو یہ کرا دو وہ کرا دو ارے کیا گالیاں دینی بیچاروں کو اچھا گالی دو تو ایسے دو کیوں کرتے ہو اتنا سکے تو نیتا ہے جب بات ایک میں ختم ہو رہی ہے تو کہنے کی کیا جو رہا ہے سوال ہی نہیں اچھا ہم تو بات کرنے کا ہم کسی کو گالی میں نہیں دیتے ہیں میں سورت سے آرہا تھا تو باپی جانے کے لیے واپی پہ اترا واپس آیا تو ٹرین میں میری سیٹ پہ بھائی ساپ بیٹھے ہوئے جب سیٹ میری میں چاہتا تو گالی دے کے اٹھا سکتا تھا بھائی ساپ 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 بھائی میں جانتا ہوں آپ کو آج سمجھ میں نہیں آئے گا اگلے کو بھی تین دب میں بات ہی سمجھ میں آیا تھا بھائی جب انداریکٹلی بات چل رہی ہو تو دارے مو لگانے کی ضرورت کیا ہے ہم ڈاریکٹلی وہاں تک پہنچ گئے ڈاکٹر سورین دوبے کیا کہہ رہا آپ موڈی جی کے لیے تم نے کہا ایک لائن میں کہنا چاہتا ہوں ان کی پچھلے دن میں بات سنی مجھے بہت اچھی لگی میں آج جہاں کہیں بھی ہوں میرے پارٹی کے بزرگ نیتاؤں کی وجہ سے اور میرے پارٹی کے بزرگ نیتا جہاں کہیں بھی ہے میں نے کچھ کہا کیا میں نے تو کچھ کہا نہیں یہ دیش کا بھاو ہونا چاہیے بینا کچھ کہے آپ کہہ دو سنگیتہ بھاوی آپ کہہ بھی دیتی ہے بینا کچھ کہے جب موقع آتا ہے ہماری بی بی ہم کو کہہ دیتی ہیں کہہ دیتی ہیں ہماری بی بی ہمارے پڑوس میں ایک تھا تو اس کی بی بی کو صبح سبعہ اٹھ کے بولا آج یہ پڑوس والی سنیتہ میرے سپنے میں آئی تھی تو بی 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 بولی اکیلی آئی ہوگی بولے کیوں بولے اس کے پتی میرے سپنے میں تھے آپ بی بیوں سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتے میں بی بی کو گوہ گھومانے کے لیے لے گیا تو اندر عیسیٰ مسیح تھے چرچ میں اس نے شدہ کے مارے پاؤں چھو لیے میں نے کہا تو میرے تو نہیں چھوٹی بولے تو بھی لٹک جا بتاوا آپ کیا کرے گا چاند اور کیا کرے گی چاند نہیں سمجھے آپ کیا کہہ رہی آپ انا جی کچھ کہہ رہی کچھ نہیں کہہ رہی پہلی عورت ہے جو کچھ کہہ نہیں دی بہت مشکل ہے ہاں میں چھت پہ دوپٹہ سکھانے آئی تھی دیکھو بھائی حدی ہے یا کلپنا دیکھو آپ میں تو چھت پہ دوپٹہ سکھانے آئی تھی درمے تنی نہیں ہے تار نہیں لگا بھا چھت پہ دوپٹہ سکھانے آئی تھی پھر کیا کرے بچارہ آدمی پھر استثتی ایسی ہو کہ ہم اتنا گر گئے ہیں کہ شرما جی تھے ان کو کسی نے آ کے کہا کہ شرما تو دفتر چلا جاتا ہے پیجھے ورما گھر پہ آتا ہے شرما نے کہا گولی مار دوں گا ہم کتنا گر گئے ہیں شرما نے کہا ایسا میں ورما کو گولی مار دوں گا ریولور لیو اور گھر گیا دے گا ورما بیٹھا ہوا تھا بولے ورما تو جہاں شرم نہیں آتی ایسا کام کرتا ہے بولے اے ہم اس سے بات کر بیوی ہوگی تیری محبت مجھ سے کرتی ہے بولے اس کا ثبوت بولے ثبوت میں بتاتا ہوں بیوی کو پانی لینے اندر بھیج اس نے اندر بھیج دیا اور بولے ثبوت میں ابھی دیتا ہوں میرے پاس بھی ریولور ہے تُو ہوا میں ایسے نقلی فائر کر میں بھی ہوا میں نقلی فائر کرتا ہوں پھر دونوں ایسے لیٹ جاتے ہیں جیسے مر گئے ہو ایکٹنگ کرتے ہیں وہ آئے گی جس سے زیادہ پیار کرے گی اس کے پاس آگے روئے گی سمجھ لینا تیری کی میری بولے ٹھیک ہے پانی لینے اندر بھیجا وہ آئی دھائیں دھائیں فائر کیا دونوں لیٹ گئے وہ پانی لے کے آئی گلاس چھوٹا ہاتھ سے دوڑ کے گئی باتھروم کے پاس بولے نکل آؤ مہتھر صاحب یہ دونوں لڑ مرے مہتھر صاحب اب بتاؤ جی مہتھر صاحب جی مہتھر صاحب کیا کرے گا چاند وہ کیا کرے گی چاند نہیں کبھی لوگ کرتے ہیں ایک آیا شاعر کہ ادھر چلمن سے یہ جھاکے ادھر چلمن سے وہ جھاکے اور آدھے گھنٹے تک یہی کرتا تھا بولے ادھر چلمن سے یہ جھاکے ادھر چلمن سے وہ جھاکے اگلی لین یاد ہی نہیں آرہی بولے ادھر چلمن سے یہ جھاکے ادھر چلمن سے وہ جھاکے کھڑا ہو گیا بولے لگا دے آگ چلمن کو یہ جھاکے نہ وہ جھاکے یہ بابوک ہو جاتے ہیں یہ عرون جیمینی رات کو ایک دن لائٹ جلا گیا ارے مجھے لقوا ہو گیا لقوا ہو گیا رچنا بھابی اڈی ایک جاپڑ ماری لقوا ہو گیا دیکھ گھان سے پجامے کے ایک پانچے میں دونوں ڈانگ فسا رکھئے لقوا ہو گیا دیکھ تو سہی نیچے آپ کا لقوا ہو گیا بریہ نہیں ہے جیون کی گھتنا ہے میں تو وہی دیکھتا ہوں جو میرا آس پاس ہوتا ہے لوگ یہ ایسے ملتے ہیں بولے بھائی سامر میرے کو بھی کمیچہ سونا نہیں آپ تو بہت بار سارے کبھیوں کو ٹی وی پہ بلاتے ہو مجھے بھی بلاؤ میں نے ایک لائن کی ہاسرس کی قویتہ لکھی ہے میں نے کہا سنا تو بولے سنیے سر دھاوق کی طرح آؤ یوگی کی طرح بیٹھو اور ویجیتہ کی طرح جاؤ تو میں نے کہا اس میں ہاسرس کا ہے بولے سر دھیان سے سنو دھاوق کی طرح آؤ یوگی کی طرح بیٹھو اور ویجیتہ کی طرح جاؤ اور میں نے کہا ہاسرس کہا ہے بولے ٹائلیٹ پہ لکھاوا تھا دعوک کی طرح آؤ یوگی کی طرح بیٹھو ویجیتا کی طرح جاؤ یہ ہوتا ہے آسیرس یہ انڈریکت آسیرس ہے اور ہمارے ہاتھ ماروار میں قدم قدم پہ آدمی آس سے پیدا کرتا ہے ہم تو چیز ہی ایسی ہے اچھا ہماری بھاشا ہے ایسی ہے ہماری بھاشا کمال ہے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں سادریوں آپ لوگ یہ آکے سنبیلن کرتے ہیں اس سے بڑیا اس سے خوبصورت بات ہو نہیں سکتی اپنی دھرتی کے پرتیج جو انراغ ہے یہ ہمیشہ بنا رہنا چاہیے اور یہ بنا رہے گا میں بہت 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 بادمیاں صاحب کو پردیب کو اور پورے اوگنائزنگ کمیٹی کو بہت 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 دینا چاہتا ہوں اس آئیوزن کو کرنے کے لیے کیونکہ آپ لوگوں نے جو کیا ہے یہ بہت آوشک ہے ہماری جڑوں کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک آدمی کو آپ مارواڑ سے بہار نکال سکتے آدمی کے بھیتر سے مارواڑ بہار نہیں نکال سکتے جو ہمارے بھیتر ہے اس کا زندہ رہنا بہت ضروری اور میں آپ سے بار بار کہتا ہوں ہمیشہ کہتا ہوں اور ٹیلیوزن پہ جاتا ہوں میں چھاندھی ٹھوک ٹھوک کہ کہتا ہوں ہاں میں مارواڑی ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں اپنے بچوں کو آپ انگریزی سکھائیے کیونکہ انتراثری بھاشا ہے ہندی ہماری راشت بھاشا ہے انہیں آنے چاہیے آپ جس پردیش میں بھی رہتے ہیں اس پردیش کی بھاشا سکھائیے کیونکہ وہ زمین کی بھاشا ہے لیکن مارواڑی بھول نہ مت دیجئے اسے مارواڑی بھول نہ مت دیجئے کیونکہ بھاشا ختم ہو گئی تو سنسکتی ختم ہو جائے گی کسی گاؤں میں اگر ایک بزرگ کا دہا وسان ہوتا ہے تو بزرگ نہیں ختم ہوتا ایک دھوٹی ختم ہو جاتی ہے یہ سنسکتی زندہ رہنا ضروری بھاشا اور ہماری بھاشا کا جو مجھے کسی اور بھاشا میں ہو سکتا ہے کیا ہو ہی نہیں سکتا آپ دنیا میں کسی سے بھی پوچھو سنجے جالا سے پوچھو تُو نے کھانا کھایا بولے نہیں ابھی تو انتجامی نہیں ہوا پروگرام ختم ہوگا جب کھاؤں گا مطلب کچھ بھی انو جی سے پوچھو کھانا کھایا نہیں I didn't feel like eating food نہیں کھایا پوچھو سادری والے سے کھانا کھایا بھے بولنے کی ضرورت ہے کیا ختم یہ ہوتا ہماری بھاشا کا کمال کچھ بولنے کی آوشکتہ نہیں ہے کام ہو گیا ہماری بھاشا ایسی ہے اب کسی نے کہا تیرے گھر میں آگ لگ دیئے تو جھگڑا کر لیا تیرے کیا ہے جہاں بھاگ یہاں سے زدی تو میرا گھر ہے مار بھاڑی کو پوچھا تیرے گھر میں آگ لگ دیئے چھو اب یہ جو چھو ہے یہ مزہ ہی آگ ہے ہماری بھاشا کا ہمارے ہاتھ تو آدمی ہے میں بتاؤں بھاشا ہی ایسی ہے کمال کی بھاشا ہے لوگ بولتے بھی ایسے ہیں جس کا بہت محلے میں ایک لڑکے نہیں کانچھ توڑ دیا کسی کے گھر کا تو گھر والا آیا چھوڑے کے باپ کو پکڑا کیا کیا ہے وہ تو گھلو ہے گھلو آرے بولے تو خود کے گھر کے کیوں نہیں توڑتا بولے تو گھلو یہ 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 ہماری بھاشا یہ ہماری بھاشا کا آنند ہے اس کا مزہ ہی آگ ہے اس کا جو سوندر ہے وہ کمال کا ہو جاتا ہے اس میں ہم جو بولتے ہیں اس میں دیکھو مزہ ہی آگ ہے اور ہم گالی بھی ایسے دیتے ہیں کسی کے باپ کو پتہ پیار سے گالی دیتے ہیں وہ بچے نے ہوم برک نہیں کیا تو ٹیچر نے کیوں نہیں کیا اور ایسے آگے کہا وہ رات رہا آپ نے پتہ جی مارے سپنہ میں آیا من کیوں کہ مت لے جاں محمدہ دو ہمارے بیٹا نے ٹیچر کیا رہا ٹھیک سٹوڈنٹ ملے بولے بیٹا مارے پتہ جی مارے بھی سپنہ میں آیا نہیں من کیوں کہ نہیں لاوے تو دو دیجئے تو چھوڑا کہ ایسا آپ رہے سپنہ میں کوئی واد کرے مارے سپنہ میں کوئی واد کرے بہت کمیڑ ہے آپ رو باپ اب کر لو آپ کیا کرے گا چاند اور کیا کرے گی چاند نہیں ہماری باپ جودپور میں ایک جاری تھی لڑکی کسی لڑکہ نے پوچھا کٹ رہے ہیں کہ سی روڈ اور اب بولیتی پھوٹ رہی روڈ مات رہے ہیں میں نے کہا لوگوں کو میں نے کہا دنیا میں آپ نے سنا ہوگا ماں کا دودھ ماروار میں آؤ تم کو باپ کا دودھ بتاتا ہوں بولے کیسے میں نے کہا آؤ یارون جیمی نہیں آیا جودپور بولے کیسے بتایا گا میں نے کہا تو ماں کا دودھ سنا ہوگا ماروار میں تھن بتا ہوں باپ رو دودھ جودپور میں دکان ہے دودھ بندیر میں نے کہا ماں دودھ پی اور بغر پیسے دے کے بھاگ جا دودھ پیا بھاگا وہ لہا رہا ہوں تھا رہا باپ رو دودھ ہے اب جب آپ ان کو بتاؤ تعلیم جا کے کہ ماروار کیا چیز ہوتی ہے ہاں 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 کیا بات ہے سیلو وہ کہا کہ کمل جی ہے بینگلور والے وہ کہاں کہ بیٹھے بینک نہیں مجھے آتے وقت ملے تھے اتنے پیسے نہیں پانچ دول میں تھوڑی ہے ایک جن کے گھر کا کھانا کھایا ان کا نام لے رہا ہوں تو یہ یہ دیکھیں یہ ہماری مستی آدمی تو آدمی جانور ایسا ایک آدمی کا دل ٹوٹ کہ چھوکرے کا ماروار رسیروی میں جب میں پڑھتا تھا تو تالاپ کے کنارے کنکر لے کے بیٹھ گیا ارون دل ٹوٹ گیا کنکر لے کے بیٹھ گیا انہاں مارے بیٹھ گیا کنکر بھیک ہے تھوڑ دیر میں ایک مہنڈک باہر آگیا آرہ تاری والے چکر میں ماری والے نماتوں کی بھوڑے ہیں تو یہ یہ تو سوندر ہے یہ کس کا بھاپ لائے نہیں سکتا دنیا کی کوئی بھاشا میں نہیں آ سکتا ہی شروع میں میں پڑھتا تھا ہمارے آنکھ کے ڈاکٹر تھے ان کا نام تھا ڈاکٹر کامرا آنکھ کا علاج کرتے تھے تو ایک اور آتا ہے گم پڑھن کو پوچھے کامرا ڈاکٹر کٹھے ہیں تو وہ کہ میں پہ بھگر کامرا ہوکے ہیں کہ کناہ میں آنکھ کے آوالا تھا میں کی آمدہ آنکھ سے یہ بھاشا کا سوندر ہے یہ جو مزا ہے اب کوئی بھوڑھ لیٹ جاتا تھا آپ نے کہے پوڈیا ہے پوڈیا ہے ہمارے کوئی بھوڑھ لیٹے ہیں میں کہی سا پوڈیا ہو اور کہ پوڈ تھا تو جرے جرے تھا بھوڑھ لیٹے ہیں کہ کاکی سا جندا آبار تو پڑیا ہے ہمارے بھوڑ 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 تو یہ تو مزا ہے یہ کوئی لاسکتا ہے اروہ جمالی نہیں مجھوڑ سکسے ریت پہ نام لگنے چاہے کیا پہیدا یہ مزا یہ آنند بہت کمال کا ہے ہاں وہ بھی بھسا ہوں گا یاد آگے تو بھسا ہی دوں گا ہاں وہ بھی پیش دانے ہوں گا میرا کیا ہاں اگلی بار لکش میں آدھاکشہ کرنا اور یہ پورا لکھنا لکش بھاشا ٹھیک ہونی چاہیے یہ بہت ضروری ہے غلط بھاشا آپ ہندی بولیں تو شد بولیں انگریزی بولیں تو شد بولیں مارواری بولیں تو ایسی بولیں شد ہونی چاہیے کیونکہ اس بھاشا کا آنندی تب ہی آتا ہے اب یہ جو ہمارے بچے مارواری میں انگریزی فسا کے بولتے ہیں ان کو بولو چھتیس رو پلا چھتیس مینز جوٹے نکال کے گن کے پتہ ہوں ایک دو تین چار چھتیس تک چھتیس مینز انہیں پوری بھاشا بتائیے وہ آنا بہت آبشک ہے تب ہی اس کا آنند آئے گا تب ہی اس کا مزا اٹھا پائیں گے ہم لوگ نہیں تو یہ سنسکتی خواب آدمی تو آدمی ہمارے تو ہی ایسا ماملہ ایسا ایک آدمی توتا بیچ رہا تھا جودپور میں سوچتی گیٹ پہ توتے کی کیمت بیس ہزار روپیا ایک آیا ایک ٹانگ اٹھائیں ہندی بولی نمستے کیسے ہیں آپ دوسری ٹانگ اٹھائیں hello how are you اب یارون جیمینی آیا اس نے دونوں ٹانگیں اٹھا لی اریاڑ ہے کہ توتا کہ گیل شپا پٹ کے لگئی گیل شپا توتا بھی ایسی بات یہ سوندر نے کہاں سے لے کے آئیں گیا تو ہم میں اور ساری دنیا میں بہت بڑا فرق ہے ہم میں اور ساری دنیا میں بہت بڑا فرق ہے اس کا میرے پاس بہت بڑا فرق ہے سپیلنگ دیکھو m-a-r-v-a-d-i m-c-m-t-n-l سپیلنگ دیکھو ہم میں اور ساری دنیا میں بہت بڑا فرق ہے اس کا میرے پاس بہت بڑا فرق ہے سپیلنگ دیکھو m-a-r-v-a-d-i m-c-m-t-n-l a-c-a-t-l r-c-r-i-n-z b-c-boda-phone a-c-a-r-c-l-d-c-a-d-l-f-in i-c-ai-d-i-a ساری دنیا میں اپنا نیٹ ورق ہے باتاؤ کتنا بڑا فرق ہے باہ بہ بہ بہ워요 بہッ بہ بہ رائے چلے اس کیا بعد ہم چانت پہ چلے جائے تو ب lotskaart کے بیڈ دیں تیک ٹائم کیا ہوگا بطلب 13 بجگے ٹائم تو ختم ہونے کا ہوگیا ارہ آپ تو کھانا کھا کے بیٹھے ہو ان کے پران پکے روٹ جائیں گے ہمارے دوست کو ہی کمال گیا چویارت شاہ چوویار ٹیم پیک پانچ بچے ہی لے لیا چون یار دھان دے بھانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے مدار بک لوگ ہیں ہم اچھا ہے میں نے کہا نا ہم بری بات کرتے ہی نہیں اچھا کیا ہم کام ہی اچھا کرتے ہیں ہم چاند پہ چلے لیں تو پلوٹ کارٹ کے بیچ دیں ہم کوئے میں گردہ ہیں تو نہانے کے لیے سابون مانگ لیں پوزیٹیو لوگ ہیں پڑھیا گیا ہمیں گیا پڑھیا ہمیں پڑھیا ہم فراہ تو نہ ہو یہ ہمارا کیونکہ دیکھیں آپ مجھا اب یہ دیکھو اس نے کا لی کپڑا بہن رکھا اب کالے میں جو مجھا ہے تو کالو کٹ پیلا کیا سے پیلے میں کیا کہہ جو ملو پٹ سپید موجھے میں کیا مجھا دیوکران سپید جنک نیمو جا زیادہ دیکھا تو خاتوا توڑ لال لال یہ جو مشیشر ہے یہ دنیا میں کون لائے گا ہٹ اور توڑ لال بڑاک لال بڑاک آپ دیکھو اس کا مجھا ہا رہا ہے ایکسیٹنٹ میں جو مجھا ہے جو بچیر میں بچیر دیو اچھا ماروار میں کسی بھی ایکسیٹنٹ میں کسی کا ہو جائے تو خود کی گلتی ہوتی نہیں کہیں بھی مائن آن گزگیو مائن آن گزگیو مائن آن گزگیو سچی گھٹنا بتا رہا ہے سچی گھٹنا جب سکوٹر نئے نئے آیا تو سائیڈ میں انڈکیٹر لگتے تھے لوگوں کو عادت تھی ایک جناہ ٹین 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 لگا گے گھوما پھر بھی پیچھے مالا بھرٹ وہ کہت دیکھے کونے میں سوچوں آپ لگان بھول گیا اب کرے آپ کیا کرے گا چادر کیا لگان بھول گیا ہیں لوگ ایسے سائیکل پر میں نے کلا کے لڑکا جالا ہاتھ یوں کیا پھر یوں کر دیا میں کہا کیا مطلب پہلی مرنا ہو کینچل کر دی ہو تو یہ آنندہ لگ ہے اسی میں سے چیزیں نکلتی ہیں لیکن میں آپ کو جو کہنا چاہتا ہوں آپ نے اور میں نے دنیا میں بہت کچھ پایا دنیا میں کچھ چیزیں بہت مشکل سے ملتی ہیں بہت مشکل سے ملتی ہیں آپ کو ہزار لوگ مل جائیں گے دھن مل جائے گا یش مل جائے گا بے پھو مل جائے گا لیکن کچھ سکھ ہیں جو آپ پا نہیں سکتے میں بہت دادے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں آپ نے سادری کی گلیوں میں چاہے بڑے ہوئے ہو نہ مڑے ہوئے لیکن ماروار آپ کا اپنا ہے میں ماروار کی گلیوں میں بڑا ہوا ہوں میں اسی گوڑوال میں اسی ماروار میں پڑا بڑا یہیں پڑا ساری عمر یہاں رہا اور آج آپ لوگوں کے پیار نے اس مقام کو دکھا دیا جو شاید میں نے کبھی سوپن میں ان گلیوں میں نہیں سوچا تھا لیکن آپ سوئے میں اسی کہنا چاہتا ہوں آپ کما لیجئے کتنا بھی دھن چلا لیجئے رینج روور چلا لیجئے فراری چلا لیجئے آڈی لیکن وہ سکھ پیدا نہیں کر سکتے جو بچپن میں کراہ پر ایک گھنٹے سائیکل لے کے جایا کرتے ہیں وہ سکھ واپس پیدا ہو نہیں سکتا ان بچوں کو وہ سکھ ہی پتا نہیں ہے جو ہم نے بچپن میں دیکھے لائٹ آپ نے انورٹر لگا دی ہے آپ نے جنریٹر لگا دی ہے لائٹ جانے کا کیا سکھ ہوتا ہے وہ ان کو معلوم کیا ہے مولے میں خوشی کی لہر چھا جاتی تھی بجلی جاتے کیوں چھاتی تھی یہ چھوڑو لیکن چھا جاتی تھی ان کو وہ سکھ ہی پتا نہیں ہے کہ لائٹ جاتی کیسے یہ سکھ ہمیں پتا ہے بچپن میں ہمارے یہاں سبزی بنتی تھی پڑوس کے گھر میں دیکھے آتے تھے تالہ لگاتے تھے تو چابی پڑوس کے گھر میں رکھتے تھے کہ کوئی آئے گا اپنے گھر والا تو کھل دے گا آج کیا تالے نہیں ہیں چابیاں نہیں ہیں تالے ہیں چابیاں ہیں پر آباس ختم ہو گیا ہے پڑوسی ہیں پر وشواس ختم ہو گیا ہے کیا بات کیا بات ہے تب میں نے ایک پنگتی کی قویتہ لکھی کہ اکیس ویس صدی کا بس اتنا سا پربھاو ہے پہلے ابھاووں میں خوشیاں تھی اب خوشیوں کا ابھاو جیون میں کچھ نہیں تھا تو بہت کچھ تھا باپ سے باپ کو بیٹے کے پاس بات کرنے کا موقع نہیں ہے وقت نہیں ہے بچوں کو پتا کے لیے ٹائم نہیں ہے ان کے لیے فیس بک اور واتس اپ اور کمپیٹر زیادہ ضروری ہے یہ پیڑی ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور پھر ایسی بچہ سگریٹ پیرا تھا پتا جی آیا تو پٹس ایدھر ڈال دی اب چھوپی تھوڑی رہ سکتی ہے پتا جی آیا سگریٹ نہیں سوگن ایک تو مارواری آدمی کھانے سے زیادہ سوگن کھاتا ہے آپ نہیں سوگن کھانا پڑھلا نہیں تو منہ مارنے کھا والا اور کھڑ ماننے کھا والا سوگن مانے سوگن سگریٹ نہیں سوگن تو پھر یہ دعا کہاں سے نکل رہا ہے بولے بات ہی آپ نے دل جلانے والی بولی ہے تو دعا تو نکلے گئے یہ جو اس پیڑی کے پاس وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا جو ہم نے دیکھا اور اس لئے آوشک ہے کہ ہم اپنی دھرتی سے جڑاؤ محسوس کر رہے ہیں میں بہت بہت آپ کو بار بار یہ یقین مانئے جتنے آئے جک مڈل کے لوگ بیٹھے ہیں پردیب جب اس کاریترم کی کلتا ہے میں اور پردیب بہت بے حد ہم لوگوں کی جو کیمیسٹری ہے ہم لوگوں کی جو چوننگیں بہت ملتی ہے ہم بہت ایک طرح سے سوچنا ہے تو we are very good friends that way so we keep meeting ہم بمبئی میں بھی وقت نکال کے وہ بھی بہت ویست ہیں میرے پاس کام نہیں ہے لیکن ہم ہم لوگ ملتے رہتے ہیں وقت نکال کے تو اکثر ہم یہ بات ہوتی ہے ہر بات میں یہ تو ہوتا ہے کہ راجستان کیلئے کیا کریں ماروار کیلئے کیا کریں اپنی دھرتی کو کیا لوٹائیں کیا کر سکتے ہیں ہم اس سٹیج کے لئے یہ باہ ان میں جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آدمی اس استثیتی میں بھی کھڑا ہو کے اپنے پردیش کے لئے اپنی مارٹی کے لئے سوچتا ہے کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات اور یہ ہر وقتی میں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے پردیش کو کچھ دیں یہاں کچھ لوٹائیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس سنسکتی کو زندہ رکھیں یہ سنسکتی بہت زندہ رہنی چاہیے دیکھو جب گھومر بچتی ہے تو دنیا کا کوئی پاپ سنگیت اس کا مقابلہ کر نہیں سکتا جب ہمارے کپڑے پہنے کے مہیلہ نکلتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سندرتہ کی پریبھاشہ تو شاید یہی ہے کیا آپ کھول دیجئے آپ کھا لیجئے پیزا آپ کھا لیجئے برگر لیکن برگر پیزا کا مجھا ہوئی نہیں سکتا جو ہلدی کی سبجی اور گھٹے کی کھچری میں مجھا آئی نہیں سکتا کیا کیسے خوبے والی روٹی خوبے والی روٹی یہ جو مجھا ہے ہمارے تو ایک تھا جس کے چیچک کے داگ تھے ہم کو کہتی تھے خوبے والی روٹی تو یہ کمال ہے لیکن ہم لوگ کیا ہے کہ ہم لوگ کہیں سے بھی دندہ کر لیتے ہیں سناو کی نہیں تس منٹ ہے کتنے منٹ ہے آرے تھوڑا تو سمیلن تین دن چھا لی موڑا تو جاوڑا ہے جی چار بجے تک use کرو بارہ بجے تک مہاری بارہ کیوں بجاؤ اب مو تو اترج کرو جترہ روتے ہیں آپ بات کرتے رہا مو تا ڈسکشن چالتے رہا میں بہت انوفچاری کا آدمی ہوں میں وہی سے شروع کر دوں گا کہ جہاں سے آپ کچھ بولوگے پردی بھائی تمہارا گھر رہا آدمی منا ہوں تھی کوئی لو وہ بادہ میاں سے پوچھا نا گھر رہا آدمی تو مو ہی بھائی بھو ہو کہ نہیں بھو ہو تو گیسو بھائی نے اس پوچھو تو بھائی اگر ہے تو بھائی کا کیا تینچن میں آجا گا دیکھیں چیزن میں یہ مزاک کی باتیں ہیں بڑے آنند کی باتیں کیونکہ ہمیں بچپن میں مال بیچنا سکھا دیتے ہیں ہمارے محلے میں ایک نے ساڑھی کی دکان کھولی اگلے نے اتنی باریک بات کر دی کہ سمجھ میں آگی تو آپ کو مزا آ جائے گا مجھے دیکھ کے بھولے بھائی صاحب بابی جی کے لیے ساڑھی چاہیے یا کوئی ڈنکی دکھاؤں میں سمجھ گیا کہ انہیں مال بیچنا آوے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں بیشت کیا ہوتا ہے بہت منٹ اوبزرویشن بتا رہا ہوں ہم لوگ کیوں بڑے ہوئے پوری دنیا میں مندی آ سکتی ہمارے ہی نہیں سکتی ہم خرچ کرے تو آوے ہیں میں بتا رہا ہوں ہمارے گھرچ نہیں ہوتا ہے بہت سوچ سمجھ کے خرچ کرتے ہیں بہت منٹ اوبزرویشن کی بات بتاتا ہوں آپ کو ہمارے گھر میں اگر ہم کو چیز ساف کرنی ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں گنڈوں کپڑوں لا ہم گنڈے کپڑے سے ٹیبل ساف کرتے ہیں تو پاپڑ کے ٹکڑے بن جائے سبجی بڑھا لیتے ہیں ہم لوگ کچھ بیشت ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں برش ٹوٹتا ہے تو آدمی پھیکتا تھوڑی یہ نارا ڈالتا ہے لیکن پھیکے گا نہیں اس سے زندگی بار کام آتا ہے بات اور آدمی کتروی موٹو سہل اور مالک کیوں نہیں ہوئے جا کے دے گھر میں ٹوٹ پیس ختم ہو جاتا ہے پردی بیلن سے تین دن کا دکار لیتا ہے یہ کوئی کام ہوتا ہے یہ الگ چیز ہے یہ ہی ہوتا ہے لیکن ہم خرچ کرنے پہ آجائے تو کسی کہا باپ ہم سے زیادہ کر نہیں سکتا صحیح بتا رہا ہوں آپ دیکھ لیجئے ہندوستان کے اندر جتنی باوریاں جتنے پیاو جتنی دھرم شالہ ہیں جتنے مندر ہم لوگوں نے بنوائے میرے خیال سے اور کسی نے نہیں بنوائے ہوگا لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں صدر جائیے صدرنا بہت آوشک ہے مندر کی دھوجہ کے لیے کروڑوں روپے دینے والے اگر گھر کے باہر سے کوئی بھوکا چلا جائے تو وہ دھرم کوئی کام کا نہیں ہوتا بھوڈن چھالا میں فوڈو چھپانے کے لیے لاکھوں روپے دے دیتے ہیں ہم لوگ اور بھیکاری کو دو روپے نہیں دی جاتے ہیں ہم سے باگھنڈی ہیں ہم لوگ میں نے آپ سے ایک چاہتے کہا تھا کہ میں جین ماں کی کوک سے پیدا ہوا میں نے یہ نہیں کہا کہ میں جین ہوں کیونکہ میں ہو نہیں پایا وہ ہونا بہت مشکل کام ہے جس دن میں جین ہو گیا میں سمجھوں کہ میں انسان ہو گیا میں ہو نہیں سکتا اور ہو نہیں پایا ہم لوگ پاکھنڈی لوگ ہیں دھرم یہ نہیں ہیں دھرم وہ ہے کہ ہم اپنے کرتوں میں نروہ کرے وہ دھرم اور وہ دھرم آوشک ہے وہ دھرم ہمیں نبھانا چاہیے لیکن ہم وہ نہیں نہیں باتے ہم پاکھنڈ کرتے ہیں ہم لوگ ہی ہیں ہم جتانے کی کوشش کرتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم خرچ کرنے پہ آ جائے جیسے میں ایک دن خرچ کرنے پہ آ گیا لندن ہیتروں پہ کھڑا ہوا تھا میں تو وزن کرانے والی مشین کے پاس ایک لڑکی آئی سردیوں کے دن ابھی اس نے زوردار سب کپڑے پہنے میں سکھا ڈالا وزن آیا ستتر کلو آورکوٹ اتارا پھر سکھا ڈالا پچھتر کلو ایک جیکٹ پہنے ہوا تھا وہ اتارا چوہتر کلو سکھے ہو گئے ختم میں کھڑا تھا پیچھے میں نے کہا چندہ مت کرنا میں نے کہا ورلڈ بینک سےолот نے لوں گا پر کارواہ ہی نہیں رکھنا چاہے بکارگا نہیں رکھنے چاہے مطلب اگلے کو اصل ازدہ وجین ملنا چاہیے کسٹمی نہیں دیکھ سکتے ہم کسی جیون میں کسٹمی تک کسی کو دیکھیں نہیں سکتے ہم کبھی کسٹمی دیکھیں یہ ایا ہمارا چرا چوہتي ایک کو میک کبھی تک مجھے نہیں نائیوالی یاد نہیں ہے نائیوالی یاد نہیں ہے جی جاگرن والے کیا کہہ رہے ہیں جاگرن والے جاگرن والے ٹھیک وہ سنا رہتا ہوں جاگرن والے آپ کسی کا نام بھی یاد رکھ لے جیوان میں جاگرن والے رایپور والے ہم کسی کا ایٹر سے باتا کیوں وہ ہیں جاڈوسو ارے نام یاد رکھ لے کون وہ کالیو کالیو کیا سرندر دویں نام ہے اس کا اچھا تھا کالیو کیا ہوتا ہے کالو کٹ کالو کٹ کالو کٹ کیا ہوتا اگلے کا نام ہے سرندر پہ کون وہ وہ ٹکلو ارے کون اور وہ دیکھے کہ ایک دم جان پر بہجو یہ کہ ہمارے بشیشن ایسے لگاتے ہیں ہمارے اچھا فون پہ نام ایسے کسی کا فون نہیں اٹھانا ہوتا تو ایک دن نہیں کر لیا فون فید کر لیا اس کا نام ہی ایسا فون کر دیا اب وہ باتروم میں بیٹے نے اٹھا لیا کنہ فون ہے کوئی کمینڈ رہا فون ہے کمینڈ مجھے کیا تیرا تھا اب یہ کیسے بتاؤں گا ہوتا ہے اس دیش میں لوگ بھی ایسے پہنے جاتے ہیں ایک سے بڑھ کر بہت بولا آدمی ہے بہت ہی بولا ہے سنجج حالہ مجھے ملا بولا ہے میری پڑوسوں نے مجھے ناتے پہ دیکھ لیا تو میں نے کہا تو کیا چاہتا ہے بہت بولا ہے اتنا بولا ہے جس کی حد نہیں اے ٹیل والے میں نوکری کیسے نہیں اے ٹیل کی سم بیچتا تھا کھڑا ہوکے کسی نے آکے کہا میری سم خراب ہوگی کیا کرو بولے ووڑا بن کی خرید لے شام کو نوکری سے نکلا بھی چا رہا تو دوسرے دن خود چلا گیا اے ٹیل دکان پہ بولے یار میرا سم کارٹ بیش کھا کے باگ گئی ہے تو بولے کیا نہیں بولے تو پتہ کرنا رومنگ تو نہیں لگ رہی سایج بیٹی سے پھالنا نکل جا میں کبھی چارج تو اپنا نکل رہا ہے نا یہ دیش کا آدمی ایسا ہی ہمارا مول چریتر ایسا ہے ہم لوگ کرتے ہی ہے میں امریکا گیا وہ بولے امریکا والوں نے کہا ہم نے موبائل فون بنایا تم نے کیا بنایا جاپان گیا بولے ہم نے اسے سم کار بنایا تم نے کیا بنایا چائنا گیا بولے میں نے اسے بیلنس بنا دیا تم نے کیا بنایا میں نے کہا مسٹ کول کا وشکار کے ترے باپ نے کیا تھا یہ ہمارا شہر گنٹی دے کے چھوڑ دو اگلا کرے گا ٹینشل میں کرے کر میں آپ نے مسٹ کول مار دولا رہے مار دولا مسٹ کول کیوں مار دولا کھول کر یہ ہم جانتے ہیں نا کیسے کیا جائے لیکن مجھ سے بڑے والے اس منچ پہ بیٹھے یہ عرون جہمینی گر میں آگ لگ جائے تو فائر بگیٹ کو مسٹ کول دیتا ہے یہ سورین دوبے میں ہنیمون پہ اکیلا ہی چلا گیا بولے یہ کہ ٹکٹ لگے گا اور یہ سب سے بڑے والے تو سورش عوستی مجھے نہیں ملوم آپ کو کتنا سمجھ میں آئے گا کچھ بھی بیسٹ نہیں کرتا اگلے کے گھر میں ڈیٹال کی شیشی پھوٹ گئی اس نے اونگلی کاٹ لی یہ دیکھو سمجھے والے سمجھ گئے سنجھ تیرے کو نہیں آیا تو نہیں آیا تو ساری عمر آئی ہے ایسا جو آدمی اتنے انتراشتری سالے کا جیجہ ہو اس کا کیا ہو سکتا اس کا سالہ بہت چمتکہ رہی ہے خطرناک قسم کا سالہ اس کا سالہ گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا ان کو کچھ کھلائی ہے اس نے گھڑکی کھولتی اس کی بیوی بولی باہر سے کچھ لے کے آئی ہے ٹیکسی لے کے آئی ہے ہاں بچو ہے ہی ایسا سالہ میرے گھر آتا تو میں اندر بھی نہیں کچھ نے دیتا لیکن ایسے کمال کے لوگ ہوتے ہیں جیون میں اور ہونے بھی چاہیے جیٹھا لال کون بولا یہ مرد ہو کے دوسرے مرد میں کیا انٹریسٹ ہے ہاں 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 تو چرکترمال لوگ ہیں سب کھڑے ہو کے ایک ساتھ یہ بھارت کا چرکتر ایسا ہے ہی کہ ہمارا ایسا ہے ہی ہم پانی پتا سا کھاور ایکسٹا پانی نہیں مانگا ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھوڑا تو دینا ہی پڑے گا چلے ایک قویتہ آلت میں میں ایسی سناتا ہوں جو آج میں اچانک مجھے یاد آگئی وہ وشے کی ایک دو پنگتیاں ڈاکٹر دوبے نے سنا ہی تھی میں بہت جگہ جاتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں آج اتنی ساری ماتر شکتیاں بیٹھیں تو مجھے کوئی قویتہ یاد آگئی مجھے جتنی بھی یاد ہوگی سنا دوں گا میں بہت ورشوں سے نہیں سنائی تو مجھے دھیان نہیں مجھے لوگ کہتے ہیں شہلیش جی ماں پہ قویتہ سنائیے اور میں کہتا ہوں میں نے ماں پہ کوئی قویتہ نہیں لکھی دنیا کی کسی کلم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ماں پہ قویتہیں لکھ سکے میں نے ایک قویتہ یہ لکھی کہ جب ماں ہوتی ہے تو اس کے ہونے کا احساس نہیں ہوتا جب ماں نہیں ہوتی تب زندگی کیا ہوتی ہے بس اس قویتہ کو سننا اور سمجھنا دھرتی آپ کی ماں ہے ماروار میری ماں ہے میرے ماتی ہے اور اپنی ماں آپ سب کو سمرپت کرتا ہوں کہ آخر زندگی کیا ہے بہت اس کے پہلے ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں ایک جنگل میں سنگیتکار مردنگ بجایا کرتا تھا مردنگ دھولک کی طرح ایک وادے کو کہتے ہیں جب وہ مردنگ بجاتا تھا کہ میمنہ وہاں آکے کھڑا ہو جاتا تو بجانے والے نے پوچھا کہ میمنہ میں بجاتا ہوں تو دوز یہاں چلا آتا ہے کیا میرا سر میرا تال میری لے تجھے بہت اچھی لگتی ہے میمنہ بولا مجھے نہیں معلوم آپ کیا بجاتے ہیں نہ مجھے سر کی سمجھ نہ تال کی سمجھ نہ سنگیت کی سمجھ میں تو بس اتنا جانتا ہوں اس ڈھولک پہ جو چمڑا مڑھا ہے وہ میرے ماں کے بدن سے آیا ہے اب اس پہ تھاپ پڑتی ہے میں آکے کھڑا ہو جاتا ہوں میری قویتہ ماں کے نہ رہنے پر بھیتر سے پڑیوی تھاپ کی قویتہ ہے آپ جتنی دن میرے ساتھ ہسے آپ نے تھاکے لگایا آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن اس قویتہ کو سن کے اگر آپ کی پلکوں کی کور کہیں بھیگ جائے میں آپ کے دل کی دھرتی پہ سمجھناوں کو اگر چھونے میں کامیاب ہوں تو بتا نہ سننا پرمین جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ماں نہیں ہوتی تب زندگی کیا ہوتی کل منور رانہ جنہیں ساہیتہ کابی پرسکار ملا بہت کمال کے شاعر ہیں اور انہوں نے ایک شعر لکھا کہ کسی کے حصے میں مقاں آیا کسی کے حصے میں دکاں آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی تو میں اس ماں پہ سنانا چاہتا ہوں کبیتہ ماں پہ نہیں ہے میں نے صرف یہ لکھا کہ جب ماں نہیں ہوتی تب زندگی کیا ہوتی ہے بہت سال پہلے جب میں بارہ سال کا تھا سروی میں پڑھتا تھا سروی میں رہتا تھا اس زمانے میں میں نے ماں پہ کبیتہ لکھی دیا اس زمانے میں مجھ بچے کو پتا نہیں تھا کہ ماں کو پریبھاشہ میں نہیں دے سکتا آج میں اس کبیتہ کو خارج کرتا ہوں وہ کبیتہ کبیتہ ہی نہیں ہے لیکن اس وقت جو آٹھ دس پنکتیاں لکھی دیا وہ اس کبیتہ کی بھومکہ میں سناتا ہوں اس وقت میں نے کیا لکھا تھا بارہ وش کی عمر میں میں نے لکھا تھا کہ ہم ایک شب دھے تو وہ پوری بھاشہ ہے ہم ایک شب دھے تو وہ پوری بھاشہ ہے ہم کنٹھت ہے تو وہ ہے ایک ابلاشہ ہے بس یہی ماں کی پر بھاشہ ہے ہم سمدر کا ہے تیج ویک تو جھرنوں کا وہ ہے نرمل سور ہم ایک شول ہے تو وہ ہے سہستر ڈھال پکھر ہم دنیا کے ہیں انگ وہ اس کی انترونکہ ہے ہم پتھر کے ہیں سنگ وہ کنچن کی کنکہ ہے ہم بکواس ہے وہ بھاشن ہے ہم سرکار ہے وہ شاسن ہے ہم لفکش ہے وہ سیتہ ہے ہم چند ہے وہ کورتہ ہے ہم راجہ ہے وہ راج ہے ہم مستق ہے وہ تاج ہے وہی سرسوتی کا ادھگم ہے وہی ایک بھاشہ ہے ہم ایک شب دھے تو وہ پوری بھاشہ ہے وہ دنیا کے بہت بھاگشالی لوگ ہیں جن کی ماں دنیا میں نہیں ہیں آج اسے پوجہ سمجھ لیں اور جن کی ماں ہیں لیکن ہم ان سے دور رہتے ہیں تو ہمارے پاس نہیں رہتی تو اسے بھی پوجہ سمجھ لیں آج بھی یقین مانیے میں اپنی ماں سے دور رہتا ہوں 1988 میں آج سے لگ وقت 27-25 سال پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا 17-18 فریکچر ان کے ہوئے اور وہ ڈیرھ سال ہسپٹلائز رہی لیکن ان کے ججوشہ دیکھئے وہ آج بھی دونوں بیسہ کی پکھڑ ہوگے دونوں وقت کھانا بناتی ہیں ماروار کی ماتی ان سے نہیں چھوٹتی اس لیے میرے پاس نہیں آتی تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ماں سے دوسری ماں کو چھوڑوانا نہیں چاہیے اس لیے جہاں رہ رہی ہیں وہاں رہنے دیں لیکن لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہوں گے شہلیش لوڑا ٹیلیویجن کے سب سے بڑے سٹار بیسٹ ایکٹر بیسٹ اینکر لیتے ہوں گے لاکھوں روپے کسی جگہ جانے کے لیے لیکن آج بھی کتنا ہی ویسٹ کیوں نہ ہوں رات کے تین بھی بجرے ہوں تو میں اپنا کارکرم سماپت کرنے کے بعد یا اپنے شوٹنگ سماپت کرنے کے بعد شوٹنگ شروع کرنے سے پہلے کارکرم شروع کرنے کے پہلے میرا پہلا کال میری ماں کو ہوتا ہے سماپت کرنے کے بعد ماں کو ہوتا ہے اور ہر بار ان کا پہلا سوال یہی ہوتا ہے تو نے کھانا کھالیا اگر نہیں جب ماں نہیں ہوتی تب زندگی کیا ہوتی ہے وہ سنانا چاہتے ہیں کیا بات ہے اس کا ویلوم بڑا دنا کل جب اٹھ کر کام پر جا رہا تھا تو اچانک لگا کہ کوئی روک لے گا کل جب اٹھ کر کام پر جا رہا تھا تو اچانک لگا کہ کوئی روک لے گا مجھے کہے گا کھڑے کھڑے دودھ مدتی حضم نہیں ہوگا مجھے لگا کوئی کہے گا کھڑے کھڑے دودھ مدتی حضم نہیں ہوگا دو گھڑی سانس لے لے اتنی تھنڈ اور کوٹ بھول گیا اسے بھی اپنے پاس لے لے من میں سوچا ماں رسوئی سے بولی ہوں گی جس کے ہاتھوں میں سنہ آٹا ہوگا لیکن اگلی پنگتی کے خالی پن سے جڑنا جو میں کہنا چاہتا ہوں کل جب اٹھ کر کام پر جا رہا تھا کل جب اٹھ کر کام پر جا رہا تھا تو لگا کے اچانک لگا کہ کوئی مجھے روک لے گا اور کہے گا کھڑے کھڑے دودھ مدتی حضم نہیں ہوگا دو گھڑی سانس لے لے اتنی تھنڈ اور کوٹ بھول گیا اسے بھی اپنے پاس لے لے من میں سوچا ماں رسوئی سے بولی ہوں گی جس کے ہاتھوں میں سنہ آٹا ہوگا پلٹ کے دیکھا تو کیا معلوم تھا کہ وہاں صرف سنہ آٹا ہوگا بلٹ کے دیکھا تو کیا معلوم تھا کہ وہاں صرف سنہ آٹا ہوگا ارے اب ہوایں ہی تو بات کرتی ہے مجھ سے جب کوئی نہیں ہوتا تو بھی انترکش بات کرتا ہے یہ نروات بات کرتا ہے ویکیوم بات کرتا ہے ارے اب ہوایں ہی تو بات کرتی ہے مجھ سے لگتا ہے جب جاؤں گا کسی خاص کام سے تو کوئی کہے گا دہی شکر کھالے بیٹا اچھا شگن ہوتا ہے کوئی کہے گا میں یہ مت کر وہ مت کر یہاں مت جا یہ مت کھا وہ مت پی تب ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں لیکن آزادی کی قیمت کیا ہوتی ہے تب کہتا ہوں سنگیتہ بابی آپ بھی ایک ماہ ہے تب سننا آپ لوگ بھی ایک ماہ ہے تب سننا تب کہتا ہوں سنیے کہ ساری آزادی جس سب کچھ ماں سب کچھ جس آزادی کے لیے تجھ سے میں ساری عمر لڑتا رہا وہ ساری آزادی میرے پاس ہے پھر بھی نہ جانے کیوں دل کی ہر دھڑکن ادا سے کہتا تھا نا تجھ سے میں وہی کروں گا جو میرے جی میں آتا ہے آج میں وہی سب کچھ کرتا ہوں جو میرے جی میں آتا ہے بات یہ نہیں ہے کہ میں جو چاہوں کرلوں مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے بات ہے تو اتنی سی صبح دیر سے اٹھونا تو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے کیا بات ہے صبح دیر سے اٹھونا تو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے رات کو دیر سے لوٹو تو کون ناراض ہوگا بھلا کون کہے گا بار بار کے اب کہاں چلا دوستوں کے ساتھ گھومنے پر اُلہانے کون دے گا میرے وہ تمام جھوٹے یہ سب ہماری زندگی میں ہوا ہے رات کو دیر سے لوٹو تو کون ناراض ہوگا بھلا کون کہے گا بار بار کے اب کہاں چلا دوستوں کے ساتھ گھومنے پر اُلہانے کون دے گا میرے وہ تمام جھوٹے بہانے کون دے گا کون کہے گا کہ اس عمر میں کیوں پریشان کرتا ہے حیرام یہ لڑکا کیوں نہیں صدرتا ہے پیسے کہاں خرچ ہو جاتے ہیں تیرے کیوں نہیں بتاتا ہے سارا سارا دن مجھے ستاتا ہے رات کو دیر سے آتا ہے کھانا گرم کرنے کو جاگتی رہوں کھلانے کو تیرے پیچھے بھاگتی رہوں بہاتی رہوں آسو تیرے لیے کبھی کچھ سوچا ہے میرے لیے خیر میرا تو کیا ہونا ہے اس بڑھیا کا تو کیا ہونا ہے اور کیا ہوا ہے تو خوش رہ لینا یہی دعا ہے اور اگلی پنگتی میں جو جیون میں سب سے اچھا کہہ سکتا ہوں وہ ایک پنگتی کہنے جا رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا یہ آپ کی باتیں میری باتیں یا بدا کی باتیں جیسا دیکھا جیسا سوچا ویسا لکھا تارک میتا کے روپ میں کیا کہتا ہوں بھول جائیے وہاں کیا بات میں کیا کہتا ہوں بھول جائیے چلی وجن پر کیے ہوئے ہزاروں شو اس ایک لائن پر قربان کر سکتا ہوں شہلش نوڑا ہوں گے سٹار لیکن اس ایک پنگتی کے لیے جو ہم سب کے جیون کا سچ ہے تب کہنا چاہتا ہوں رات کو دیر سے آتا ہے کھانا گرب کٹ ہے کو جاتے رہوں کھلانے کو تیرے پیچھے باگتے رہوں بہاتی رہوں آسو تیرے لیے تب ہی کچھ سوچا ہے میرے لیے خیر میرا تو کیا ہونا ہے اور کیا ہوا ہے تو خوش رہ لینا یہی دعا ہے اور آز تمام خوشیاں ہی خوشیاں غم یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا خوشیاں باٹنے والا ہوتا پر کوئی تو ہوتا جو غلطیوں پر ڈانٹنے والا ہوتا کیا بات ہے جلش بہا 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 بھائی کیا کہنے اور انتم پنتیاں سوپتا ہوں کہ تُو ہوتی نہ تُو ہوتی نہ تو ہاتھ پھیرتی سر پر ایک مقبول شاعر کہتا ہے کہ اے اندھیرے دیکھ لے مو تیرا کالا ہو گیا ماں نے آنکھیں کھولی گھر میں ہو جالا ہو گیا تب کہتا ہوں کہ تُو ہوتی نہ تو ہاتھ پھیرتی سر پر یا ہلکے سے بام لگاتی آوازیں دے دیکھر صبح اٹھاتی دیوالی پر ٹیکہ لگا کے روپے دیتی اور کہتی بڑوں کے پاہو چھونا آشیدوات ملے گا کپڑے مت پھارنا اگلا کپڑا اگلی دیوالی کو اس سے لے گا بہن کو ستاتا تو تُو چانٹے مارتی بیمار پڑتا تو روروں کے نظریں اتارتی پرکشا سے آتے ہی کھانا کھلاتی پتا کی ڈاٹ کا ڈر دکھاتی پھر پاپا کی ڈاٹ سے تو ہی بچاتی اسے نوکری مل جائے یہ ترقی کرے اس کا کام چلے دعاوں میں ہاتھ اٹھاتی اور کام کے لیے گھر چھوڑ دے گا شہر چھوڑ دے گا یہ سن کے دروازے کے پیچھے چپ کے چپ کے آنسو بہاتی سب کچھ ہے ماں سب کچھ آس ترقی کی ہر رکھا تیرے بیٹوں کو چھوکے جاتی ہے پر ماں ہمیں تیری بہت یاد آتی ہے آلی جے مدرو زوردار تعلیہ ایک بار بھائی شہلیش کے سمان میں اور ہر جلن کو مشال کرتے رہو زوردار تعلیہ